ایلن جی پلانٹس کا جو معاملہ ہے اب ظاہر ہے کہ ہمارے حالات ایسے آگئے ہیں کہ ہم اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو بیشنا ہے اور یہ دو ایلن جی پلانٹس بیشنے کی بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کسی ایک دوست ملک کو تو اس میں ایسا کیا ڈیسیجن کیا ہے کہ ہم شاید واپس پیچھے ہی جا رہے ہیں آگے بڑھنے کا نہیں سوچ رہے ہیں سرکرل ڈیٹ میں جو اضافہ ہوا پاور سیکٹر میں گیارہ سو اٹھالیس ارب روپیہ تھا جب پی ایم ایلن کی پچھلی حکومت ختم ہوئی اور جب پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو یہ کوئی چوبیس سو ارب روپیہ کے قریب چلا گیا تھا اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو پی ٹی آئی بتاتی تھی اور جس کی وجہ سے پھر آپ کی بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھے کہ پی ایم ایلنے جو پاور پلانٹس لگائے تھے وہ ضرور سے زیادہ لگا لیے تھے یا وہ انیفیشنٹ تھے جس کی وجہ سے ان کو ہم لینے سکتے تھے میرٹ آرڈر کے اوپر وہ پورا نہیں آتے تھے تو آئیڈل کپیسٹی پیمنٹ مطلب کہ بجلی آپ خرید نہیں رہے آپ نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ جو اس کی کپیسٹی ہے اس کے برابر ہم آپ کو اتنی ادائیگی کرتی رہیں گے مطلب ایسے یہ نا کہ ایک جیسے وہ گھر بنا کے آپ کرائے پہ دے دیتے ہیں تو آپ اس میں گھر میں رہیں یا نہ رہیں کرائے آپ کو دینا پڑھے لیے یہ جو دو ایلن جی پاور پلانٹس وفاقی حکومت میں لگائے تھے یہ نیشنل پارکس پاور مینجمنٹ کمپنی لیمٹیڈ کے تحت ان کو رکھا گیا بلوکی اور حویلی بہادشاہ کے جو پاور پلانٹس تھے اس وقت گیس بہت سستی ہوتی تھے یہ ایمپورٹڈ ایلن جی کے اوپر چلتے ہیں تو یہ میرٹ آرڈر میں اوپر آتے تھے نئے پلانٹس تھے ایفیشنٹ تھے اس لئے ان کا کوئی تنا پرابلم نہیں تھا لیکن جو اریجنل معاہدے تھے اس کے تحت ایگریمنٹ یہ تھا کہ جو وفاقی حکومت ہے تو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی گارنٹیڈ لیمٹیڈ جو کمپنی ہے اس کے ذریعے چھاسٹھ فیصد اسے بجلی لے گی اگر وہ چھاسٹھ فیصد ٹوٹل کپیسٹی کی جو کہ ان کی کوئی چوبیس سو ساٹھ میگا وارڈ کے قریب ٹوٹل کپیسٹی دونوں کی بنتی ہے اس کا چھاسٹھ فیصد ہر صورت میں وفاقی حکومت خریدے گی اگر نہیں خریدے گی تو اس کے گینست جو آپ نے خالی گھر کی مثال دی آپ کو کرایا دینا ہے چھاسٹھ فیصد بجلی بنانے کے برابر آپ کو ادائیگی کرنی ہے پچھلی پی ٹوٹل کی حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو ٹیک اور پے والی جو کنڈیشن ہے کہ بجلی لو یا نو آپ نے کرایا دینا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کو ٹیک اور پے کی جگہ پہ ٹیک اینڈ پے کہ بجلی لیں گے تو ادائیگی کریں گے وہ فیصلہ ہو گیا اس کی اوپر عمل درامت بھی ہونا شروع گیا ابھی اسی ہفتے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جلاس ہوا وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے اس کی صدارت کی اس میں دو فیصلے ہوئے نمبر ون یہ پاور پلانٹ جو ہیں دونوں ان کو 33 فیصد 33 پرسنٹ جو ہے جو ایسن جی پیل ہے وہ گیس سپلائی کرنے کا پابند ہوگا اور وفاقی حکومت سی پی پی اے جی وہ 33 فیصد بجلی اس سے خرید دے گی اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ گیا ہے کیونکہ ال ان جی جو ہے وہ بہت مہنگی ہوگی ہے اس کی وجہ سے اس کی جو پر یونٹ جو کاؤسٹ ہے بنانے کی بجلی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو میرٹ آرڈر ہوتا ہے کہ کون سا پلانٹ کتنا ایفیشنٹ ہے اس سے پہلے بجلی لینی ہے اور ان ایفیشنٹ پاور پلانٹ سے اپنے بعد بھی بجلی لینی ہے تو یہ میرٹ آرڈر میں چلے گئے ہیں سترہ اٹھارہ کے اوپر یہ نمبر کے اوپر پہلے یہ ٹاپ ٹین میں ہوتے تھے